بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیا حضران والا ہے بلکم کرتا ہوں ابھی کے جن میں ہاں جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ بریک فاسٹ کی رہے شیئر کرنے لگا ہوں یہاں پر میں نے دو انڈے لیے ہیں دو ٹماتر ایک پیاس ہری مرچے آئل کالی مرچ اور نمک یہاں پر چپاتی کے ساتھ چپاتی بھی بنائیں گے ساتھ میں چلیں جی شروع کرتے ہیں ہاں جی تین ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر آئل ڈالیں گے تھوڑا سا آئل ڈالیں دو انڈے کے لیے کافی ہے اب یہاں پر میں ایک پیاس جو کارٹ کے ایٹ کر دی ہے اب اس کے اندر سا آئل ڈال دیں گے ہاں جی دیکھیں پیاس ہمارے ڈائٹ بنائن ہو چکے ہیں اب یہاں پر میں تھوڑا سا کالی مرچیں ایٹ کر رہا ہوں اور اس کو اچھی طرح مرچ کر دیں بہت ہی سمپل اور مجھے گار بناسکا بنتا ہے اس کو بس لائک پراؤنٹ کرنا ہے اب یہاں پر میں نے 3 سے 4 ہری مرچے تھی اس کو آزا کر لیا ہے لائر مرچی میں برکل اس کو آن نہیں کر رہا آپ اس کو آئٹ کر کرتے ہیں اب یہ جو دو ٹماٹر تھی آئٹ کر دیں گے لوپلن کر کے اس کو کور کر دیا ہے خوبصورتر کے لئے تاکہ ٹماٹر اچھا ترہا پک لیا ہے چپاتھ میں نے یہاں پر آٹا لے لیا ہے اب اس کی چپاتھیں بنا جانے لگے ہیں آٹا میں نے گون کے رکھ لیا تھا پہلے ہی یہ دیکھیں جی روٹی میں نے بیل لی ہے اب میں اس کو تبہ پہ ڈالنے لگا ہوں جی دیکھیں جی روٹی میں نے تبہ پہ ڈال دی فلم اس کا میڈیم کر دی ہے جی دیکھیں روٹی ایک سیٹ سے پک چکی ہے اب اس کی سیٹ دین کریں گے یہ دیکھیں جی روٹی ہماری پک چکی ہے اب اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ماشااللہ اس طرح اور بھی روٹی بنانے بنا لگتا ہوں گے ہاں جی ٹیماتر کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ٹیماتر بھی ہمارے پک چکے ہیں اب یہاں پہ میں نے جو انڈے ہیں وہ پلیٹ میں نکال لیا تھے اب یہ اس کے اندر چھوڑ دیں گے اور ایسے ہی لائٹ آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے اس کو پھوڑا سا توڑ لیتے ہیں اور اس کو پھر پھوڑا سا کور کر دیتے ہیں پھوڑ دیر کے لیے ہاں جی دو سے تین منٹ ہو گئے اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بریک فرسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے بلکل ذرکیس کی پک چکری لکس اب اس کو اوپر تھوڑا سی کاری میر جیاد کر دیں گے ایسے ماشاءاللہ جی بریک فرسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور روٹی بھی لاسٹ ہو یہ بھی اب تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بریک فرسٹ ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسیبی کو اپنے گھر پر ضرور رہے کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسیبی کے ساتھ پھر حضرت خدمت ہوں گا تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے رشتداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ